آج ہم پھر جا رہے ہیں وہ بھی وریام کے ساتھ وہ بھی رات کو اور وہ بھی رمضان کی اوفر کہاں لگی ہے وہ جا کے آج ہم نے تلاش کرنا ہے کونسی چیزوں پہ کہاں ڈسکاؤنٹ چر رہے ہیں چلتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک نئے بیلوگ میں خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلاة پڑھتے ہیں اللہم صلی و صلی و بارک اللہ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ اجمعین کیونکہ یہاں پہ ماشاءاللہ مکہ میں میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے بھی لوگ میں تو اوفر وغیرہ چلتی رہتی ہے اسی کی تلاش میں ہم جا رہے ہیں اور سامان ہمارا ابھی تک آپ نے دیکھا تو اتنا مکمل نہیں ہوا ہم نے مزید خریداری کرنی ہے رمضان کے لیے تو ہم نے وہ دھونڈائیں جو یعنی ہم نے وہ تلاش کرنا ہے کہاں کہاں ہماری کٹوں میں سامان سستہ ملتا ہے کہاں کہاں اوفر لگی ہوئی ہے چلیں بسم اللہ ہمارے ساتھ اور یہ ویڈیو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو بسم اللہ پائدہ نہیں ہوگا تو معلومات پڑھے گی آپ کو ماشاءاللہ کے مکہ کے اندر سعودیہ کے اندر رمضان میں اس طرح کی اوفریں چلتی رہتی ہیں کون سی کون سی چیزوں پر ڈسکاؤنٹ چلتا رہتا ہے ماشاءاللہ بسم اللہ ہمارے ساتھ چلیں ابھی تقریباً جی ہمیں ابھی جا رہا ہوں وریام کے پاس تو ابھی اس کا گھر یہاں سے نزدیک ہے ابھی میں اس کو فون بھی کرتا ہوں تاکہ بھائی نیچے آ جائے بیسے ہم لیٹ ہو چکے ہیں تو رات کا بھی ٹائم ہے صبح ڈوٹی ہے ابھی اس کو کال ملا رہا ہوں اسلام علیکم اسلام آ جائیں نیچے آ جائیں آپ آگے ہیں بھائی ہمیں بس یہ بس بس پہنچ گیا ہی ہوں سمجھے بس ہاں آپ کی گلی میں بھی مینٹر ہو چکا ہوں آج آپ بلڈنگ کے سامنے ہوئے ہیں یہ اس کی بلڈنگ ہے یہاں پہ آگیا ہوں میں ہمیشہ یہی لوگ سوال اکثر کرتے کہ بھائی آپ آگے یہ تو بھائی روڈ پہ کھڑا ہوں آئے اوہو یہ تکو لگتا ہے گھسے میں آج باہر کھڑے میں روڈ پہ آج باہر میں اسے میں خالی پلی گھسا کر رہا تھا مالکم سلام جیسے خریت میں 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 تو خالی پلی گھسا کر رہا تھا شاید آپ لگی اندر بس سے پوچھ رہے ہو ہاں باہر ہو ہر یہ ٹھیک ہو مزے میں ہو کیسے ہو چلیں چلیں ابھی جائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی نیو مارکٹ میں اور جہاں آفر لگی ہو انشاءاللہ انشاءاللہ اور سن آئے سب ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم نکلیں رات کو رش دیکھیں ہمارے سامنے اتنی رش ہے ابھی ہم پہنچیں کبری اسکان کھاکیاں جو ہم نے جانا ہے دو مارکٹیں ایک تو حوالی میں ایک کھاکیاں میں ہم سوچ گئے ابھی بس یہیں سے کھاکیاں جائیں گے وہ نزدیک بھی پڑے گے اور انشاءاللہ کیونکہ کھاکیاں ایسی مارکٹیں یہاں پہ ایک نہ دو مارکٹ دوسری نہ تیسری اس میں سامان وگرہ یہ سستہ ہوگا یعنی اوفر لگی ہوگی تو انشاءاللہ ایرادہ یہ ہی ہے اور آج ہم ابھی مارکٹ میں یہ بلاش یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے فری یعنی سب کچھ مفت یعنی یعنی بلاش اور جیسے ہم یہاں سے سٹارڈنگ کی تو ماشاءاللہ بیس گیلن پانی کے ماشاءاللہ نسریال کے یعنی پونے ٹھے ریال کے ماشاءاللہ تو ایک لے لیتے ہیں یہ ہو گیا ہماری سٹارڈنگ پانی سے تھرماشی لے لیا یہ دیکھیں ساڑھے گیرہ ریال کا تو بہترین ہے ساڑھے گیرہ ریال میں ایک لیٹر کا تو یہ رمضان میں تو ایسے کام بات ہیں بندہ گھر سے نکلتا ہے کبھی گاؤں آکے بھی اچھے آئے تو فیلال میں ایک لیتا ہوں بعد میں چیک کریں گے اس کو پھر آکر ضرورت پڑھی تو ہم آکے لے لیں گے پانی کے ہم نے لیے یہاں سے چھے کپ چائے کے لیے ماشاءلت چھے کپ چھے ریال میں یعنی پچیس پیسے کم یعنی پونے نیچھے ریال کے مزید آپ کے ساتھ یہ بھی ہمارے سامنے ہیں چھے ریال کے یعنی چھے ریال سے پچیس پیسے کم پونے چھے ریال یہ شربت کے لیے ہیں پانی کیلیے جیسے بھی آپ استعمال کریں اور یہاں پھی پیالیاں جیسے ابھی شربہ وگرہ پیا جاتا ہے ماشاءاللہ اس کے لئے جیلی وگرہ بنانے کے لئے ماشاءاللہ کشتر وگرہ یہاں اس طرح کی چیزیں یہ چار کپ ہیں یہ بھی پنے چھے ریال کے اور اس طرح باتیں جو چائے کے شمکین ہوتے ہیں جیسے ہمیں تو یہاں پہ ملتے ہیں دو کپ آپ کو میرے خیال میں یہ دو کپ ہیں یہ بھی پنے چھے ریال کے اور ہم نے یہ لیے جو فروٹ یا آلو ساف کرنے کے لئے یا اس سے کوئی اور دیکھتا ہوں یہ والا یہ مضبوط ہے یہ بھی پنے چھے ریال کے چھے پیسے کیا باز ہے یہ آگیا آپ کچھ ہریتے نہیں ہو میرے کو فسا کے چلے جاتے ہو آج آپ کر رہے ہیں شاپنی یہ سفرے کے سفرے ہیں بھائی یہ سفرے ہیں آل موس سکس ریال کے ہیں ایک رکھنا ہے آل رکھ لیں دو لے لیں رمضان میں اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے اور یہ کپ جو ہیں جوس کے لیے یہ ہے میرے خانم میں کوئی پھنے چھے ریال کے تو بھائی لے لیتے ہیں اچھا اس طرح پہ جو ہیں یہ مٹھائی وگرہ کےک وگرہ بنانے کے لیے یہ پیپر ہے جس کے اندر رکھے جاتے ہیں لڈو وگرہ اس طرح کی اور یہاں پہ دیکھیں جو سفرے ہیں وہ بھی رمضان کے نام سے ماشاءاللہ مارکیڈ 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 یہ رمضان کا سفرے ہیں اور یہ بھی رمضان کا سفرے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور ہمیں بھی لیتے ہیں یہاں سے ایک سفرہ اور یہ یہاں پہ سفرہ جس پہ لکھا ہے رمضان مبارک کیا بات ہے یہ دیکھیں آخر کار بھائی ہمیں مل گیا سفرہ جس پہ رمضان لکھا ہاتا ہے اور میٹر سے بھی بیس پندرہ سنٹیز زیادہ ملا ہے ہمیں جہاں میں ابھی یہ دیکھ رہے ہیں آپ میرے سامنے اس وقت ہے بچوں کے کھلوں نے پورے جو ہیں چھے ریال پونے چھے ریال اور اس طرف ہیں ٹرکیں اور وہ بھی جیپ اس نے ایک ٹرک نے دو جیپیں اٹھائی ہوئیں کیا بات ہے وریام کہہ رہے ہیں میں نے کچھ نہیں لینا آج وہ یہ میرے ساتھ آکے بور ہو گئے آج پتہ نہیں کیوں موڈی آف ہو گیا یا رش دیکھ کر کے تھا یا بھلوگ بڑھنا چھوڑ دیا تو یہ ہمارے سامنے دیکھیں مختلف گاڑییں پھوری چھے ریال کی پونے چھے ریال کی اور یہ ٹرک ہے جس کا اندر ایک شہر ہے دو شہر ہیں جتنا ہم یہ دیکھ رہے ہیں آپ پونے چھے ریال سے ہیں اور یہ ہم بچوں کے فٹو بول اور کرا یہ بارش سے پہننے کے لیے کلاسٹک اور کپڑے پونے چھے ریال کے پورے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بک سے دیکھ رہے ہیں پونے چھے ریال کے بہت بہترین اور دیکھیں ان کی یہاں پہ بھائی قیمت ہے ہمارے ملک میں شاید اس طرح کوئی گھر میں ایسی چیزیں کم ہی خرید آئے لیکن یہاں پہ لوگ پیسے بھر کے خریدتے ہیں وہ بھی ریال دیکھیں یہ دیکھیں پونے چھے ریال کی اور یہ جو ٹوپیا ہے یہ بھی خجور کے پتوں کی بنی ہوئی ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ بہت پرانی یادیں تازی ہو گئے ماشاءاللہ اور جیسے ہم گھر میں درک کے نیچے بیٹھتے تھے گاؤں میں بہت ہوا لگاتے تھے اس کی ہاتھی تھک جاتا تھا لیکن گرمی نہیں چھوڑتی تھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت چیزیں ماشاءاللہ جو بلکل دیسی چیزیں یہ دیکھیں یا اللہ بھائی ہمیں بالٹیاں مل گئی وہ بھی چھوٹی چھوٹی بالٹیاں ہیں میں اس میں کسی مہمان کو خاص مہمان کو اس میں بریانی کھلا ہوں گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ کون ہوگا خاص مہمان میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اس اس کے ساتھ شیئر کروں گا بھائی کام چل جائے گا یہ آگئی یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں کس کا ڈھکن ہے کہ پاکستان نہیں کام کر رہے ہیں ڈھکن ڈال دیں اس کے ساتھ اچھا یہ دو بھی جو ہے نا چھے ریالکی ہیں اور یہ گلاس یا اللہ یہ کونے چھے ریالکی ہے اس میں چائی بھی جو پی این بندہ چائی جلدی تھنڈی ہو جائے گی کیا بات ہے مزیدار یہ چائی کے لیے ہیں؟ ہاں پیتے ہیں چائی اس میں دودھ اگرہ چائی جو میرے جیسے ہوتے ہیں نا جن کے وہ اس طرح میں پیتے ہیں جلدی چاٹھار جائے ڈھنڈی ہو جائے اور بھاگے یہاں بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ جو جگ ہوتے ہیں وہ بھی اس پہ بھی رمضان کی مبارک اللہ علیکم شہر دیکھیں یعنی جگ کے اوپر بھی اس طرح لکھا جاتا ہے تاکہ لوگ لیں رمضان کی آمد اور جگ بھی رمضان کا کیا بات ہے سبحان اللہ یہ پورے جگ پڑے ہوئے ہیں اور ابھی ہم آ چکے ہیں ابھی سامانیہ سے کش کروائیں گے یعنی بل دیں گے ہمارا بل کتنا بنتا ہے یہ بھائی گلاس اور یہ چائے کے تھرماش ہاں 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 سامان ہم نے یہاں سے خرید ہے ابھی جائیں گے بھائی تو دے رہے سامنے ہے ہاں سکیئر تو وہاں پہ لگتا ہے آفر لگی ہوئی ہے تو وہاں بھی بھی آپ کے ساتھ وزر کریں گے انشاءاللہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں گاڑی میں سامان رکھ کے واپس آتے ہیں میں اور وریام جا رہے ہیں ہاں ہاں سکیئر چلتے ہیں کیا ہوا اپنا خرچہ کر کے بنایا بھائی صاحب اور روز سے جا رہے ہیں اس سے کرتا ہے اس سے اچھی باتیں کرتے ہیں میں یہاں سے سیدھا جا رہا ہوں راستہ کر رہا تھا تو وریام کہتے ہیں بھائی اتنا انہوں نے خرچہ کیا ہوا ہے میں سامان زیادہ انہوں نے خرچہ کیا ہے اسی لئے کیا ہے اب بھوڑ کے انہوں نے خرچہ کرنا ہے چلو بھائی صحیح جان کیمتی ہے یا ٹائم یہ بات صحیح آپ نے یہ بات بلکل صحیح کہ یہ جان کیمتی ہے ہمیشہ اکسا لوگ اس طرح سے ابھی دیکھیں لوگ یعنی لوگ کرس کرتے ہیں اس کو چھوڑ کے یہ میسیج ہے آپ کے لئے سب کے لئے جہاں پہ اس طرح کی پل ہو تو وہاں سے مہربانی کر کے روڈ نیک کراس کیا کریں آپ مجھے سیڑھیوں سے لائے ہیں ماشاء اللہ سامنے وہ لفٹ لگی ہوئی ہے یہ دیکھو چلنا چاہیے چلنا میرے گھڑنے ختم کر دی ہے آپ نے آپ نے میرے گھڑنے ختم کر دی ہے نانا چلا کریں یا اللہ میری صحت کی صحت کہاں سے ٹھیک رہے گی اتنی بڑی سیڑھیاں چڑھا کیا ہے وہ اور یہاں سے دیکھیں ماشاء اللہ اس طرح مویل گر جائے کیسے پیارا ویو ہے ماشاء اللہ بہت بہترین اور یہاں سے ہم گئے تھے ہاؤس مارکیر لیکن وہاں پہ جو تھا آج لاشت دن تھا اوفر کا تو انہوں نے کہا ہم نے جو ویڈیو بنا لوگے اگر کہیں کسٹمر آئے گئے ہمارے پاس کہیں جو چیز آج ہے وہ کل نہیں ہوگی دو دن کے بعد اوفر ان کی چلے گی تو اس لئے ہم وہاں سے واپس آئے ہو جا رہے ہیں نیکس مارکیٹ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوئی اچھی کوئی بہتر اوفر شیئر کریں گے انشاءاللہ آگے ہم ایک اور مارکیٹ میں دیکھتے ہیں یہاں پہ اوفر ہے کہ نہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جا رہے ہیں تو ہم نے دونڈ آئے کہ اوفر کہاں لگی ہوئی مارکیٹ کی بلوگ بنائیں گا آپ کے ساتھ آپ بھی مفید ہوں یہاں آئے تو جو دو کلو کی بوتل ہے یہ 45 ریال کا تو یہاں سے چلتے آپ کے ساتھ آگے یہ چیز آٹھ ریال کی بک اور یہ شتہ جو دو بوتلیں پانچ ریال کی یہ لے لیتے ہیں انشاءاللہ دو بوتلیں پانچ ریال کی یہ ہی آگے ہمارا بسم اللہ بسم اللہ یہاں سے خریداری شروع ہو گئی ہماری پھر دوبارہ یہ کیا ہے بھائی دودھ چائی کا جیسے لونہ ہوتا ہے اس کی طرح کا دو ریال کا اور یہ کیا ہے بھائی ماشاءاللہ یہ مکہی کے دانے تین ڈبے نو ریال کی اس کے علاوہ تونہ مچھلی کا پیس ہوتا ہے نرم مچھلی ہوتا ہے پونے دس ریال کی یہ عربی پھول ہوتا ہے سات ڈبے نو ریال کی اس کی صحیح افار ہے کیونکہ ایک دانہ تین ڈال کا کم سے کم ہوتا ہے مختلف مارکٹوں میں ہوتا ہے اور یہاں آجاتے ہیں یہ بھی پھول ہے یعنی ڈال جیسے ہوتی ہے موٹی ڈال ہوتی ہے یعنی مسری ہوتی ہے لیکن اس کو لوبیا کہتے ہیں یا فسولیا اور یہ سب سبزی ہے اور مکس سبزی یہ ہے سبزی جو مکس یہ ایک ڈبہ دو ریال کا یہ عربی فوڈ ہے یعنی عربی جو خانہ کھاتے ہیں یہ مکس سبزی ہے یہ بزی جو خانہ کھاتے ہیں دو ریال کا ایک ڈبہ سبزی ہے بہترین اور یہاں پہ آگی فش دو ریال کا کیا بات ہے یہ سستی بہت زیادہ تو لے لیں ایک ڈبہ آئیے بھی چیک کریں انشاءاللہ یہ بھائی ماشاءاللہ کتنے کے تین ڈبے دس ریال کا یہاں پہ جو ہے نخیل یہ تقریباً پندرہ سولہ ریال کا چلتا ہے یہاں پہ آج کل چل رہا ہے نو ریال کا یہ دیکھ رہے ہو یہ پانچ لٹر کا آنس پہ ڈسکانڈ آفیر صحیح ہے یہ ایک زیادہ سات ریال کا یہ تقریباً ایک لٹر ہوگا ایک لٹر ہے یہ مربع چھے ریال کا تو ایک لے لیتا ہوں ہماری ہمارا یہ آگیا سامان ہمیں چھے برچ ملے وہ بھی چھے چار ہیں پانچ ہیں پانچ برچ ملے ہمیں بھائی چھے ریال کے یعنی پونے چھے ریال کے تو یہ بھی لے لیتے ہیں کوئی سرنا بوتل ڈوٹ جاتی ہے اچھا اور یہاں پہ کیا ہے ڈیٹول ڈیٹول کتنے کا بھائی دو سو پچیس ملی کرام پونے چھے ریال تو بھائی یہ کچن کے ساف کرنے کے لیے ہوتے ہیں یہ میں لے رہا ہوں اس کی وہ کہہ رہا کہ یہ ساف کریں گے تو لے لیتے ہیں ساڑھے آٹھ ریال بتا رہے ہیں اور یہاں سے ڈیٹول بھی لے رہا ہوں جو اس پہ بائیس ریال کا تھا ابھی پندرہ ریال ہے ویسے یاد ہوگا جو یہاں پہ ہوں گے پہلے ڈیٹول جب کرونا تھا یہ تقریباً چالیس تک پہنچ گیا تھا تو بھائی آج لے رہے ہیں یہ بھی آگیا یہ بھی آگیا موسیقی